موسیقی جی بلکل اس حق میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پر جو کہ ایسی کہانی ایک ایسے دستان بنتا جا رہا ہے جو کہ بنا ہوا ہے ایک عورت جس کا نام ببی شفیقہ نام ہے جس کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے بچے ہیں کچھ عرصے سے وہ اپنے گھر سے غائب تھی اپنے رشتداروں اور ان کا شہر ڈونڈڈونڈ کے تھک چکے ہیں آخر کار وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ خیبار پختوں خواہ کے ایک علاقے میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ان کے جو رشتدار ہیں وہ بھی موجود ہیں ہم ان سے اس واقعے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب لا پتہ ہوا تو آپ لوگ کہاں کہاں گئے تھے کیا صورتی حال بنا کہاں کہاں آپ لوگوں نے ڈھونڈا اور اب جب پتہ چلا تو آپ لوگوں کا کیا عمل تھا اور وہاں سے کیا جواب آیا کیا آپ لوگوں نے اس لیڈیز سے بات کی واپس آنے کی نہیں کی جو بھی ڈیٹیل ہیں وہ ان کے رشتدار ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اس نے 10 مائنه ک پتہ چلا تو آپ نے اس کے دشتے ہیں اور مائنمار ، اس کے دشتے ہیں اس کے دشتے ہیں جاننے علیکم ان سے وہ اس کی گایب ہے تکاربان ان کے دو مائنه کابتہ چلا تو پتہ چلا تو پشاور گیاں پشاوری فاشتے ہیں وہ بولا مردان ہے کدر ہے مطلب ادھر سے پتہ چلا پھر ابھی وہ ادھر رہتا ہے ابھی اس کے ساتھ بچہ بھی ہے مطلب دوسرا بھی ہے اس کے ابھی تو وہ نہیں مانگتا ہے کہ شاوار کا پاس جائے گا یا دوسرا کارے گا یہ ایسا مسئلہ ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت وہ کہاں پر ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو ابھی پون کے اس کے شاوار بولا تو مردان میں ہے اس کے کدرے بچے ہیں شبی میں بلکے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں اس کا شاوار کا نام کیا ہے عزیز عزیز نام عزیز ہوت کہاں پر ہے عزیز ابھی پیشاور میں ہے اس کے پیچھے گھوم رہا ہے اس کے پیچھے گھوم رہا ہے تو عدالت سے آپ لوگوں نے ریجو کیا یا آپ لوگوں نے ریجو کیا اس حوالے سے عزیز کیا ہوا اس کے عدالت میں عدالت میں عزیز ہی پیار کھاتا ادھر بھی پیار کھاتا اس کا پتہ چلا کہ ہے ادھر بھی رہتے ہیں شاہر میں اچھا تو کیا کہتے ہیں اس نے بیان جاری کیا ہے کہ میرا کوئی یہاں پر رشتہ دار نہیں ہے یہ جھوڑ بول رہی ہے وہ شفیق اگل آہو ایسا پتہ چلا وہ تو جھوڑ بول رہا ہے بھی وہ بچہ تازیس کے ہیں نا بچہ تازیس کے وہ عزیس کے بی بی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سویڈیا کے توسے سے کیا وہ عبرت جھوٹی ہے اور جھوٹے ہیں نا جھوٹا نہیں کیا اس کا تو ہاں اس کا اصل شاہر ہمارے ساتھ ان کا جو ہے اور رشتہ دار بھی موجود ہے اب ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو شفیقہ گل ہیں وہ جھوٹی ہے وہ یہ الزامات لگا رہی ہیں ان کا حقائق کیا ہے ان سے بھی جانے کوشش کرتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ دس مہینے ہو گئے اس بات کو دس مہینے تک یہ بات لا پتا ہمیں پتا جب تلا تین مہینے گزر گئے چھے تین مہینے گزر گئے ہمیں پتا چلا کہ یہ خیبر پختنخواہ میں اس طرف پیشاور کوئی زلے میں رہ رہے ہیں تو پتا چلا ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی جو الو سپوڑو سے ہم نے پتا کیا کہ پیچھے گھوما تو یہ لڑائی ہوئی تھی ان کی بیچ میں آپس میں تو اس وجہ سے ناراضگی کا وجہ یہ ہے اور یہ ان سے ناراض ہو کر چلے گئے ان کا شوہر بھی ہے ان کے رشتہ دار بھی ہے اور یہ ترکی کا نہیں ہے سب پاکستان کے ہیں اور یہ اصل افغانستان کے ہیں تو رہنے کراچی والے ہیں کراچی میں کون سے جگہ پہ رہتی تھی وہ کراچی سوراب گوٹ ایریا ہے سپر مارکٹ میں یہاں رہتی تھی تو یہاں شوہر بھی عزیز نام ہے اس کا دو شادی ہے اس کی تو بچے ہیں اس کے چھے چھے بچوں کے ساتھ چلے گئے ہیں یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کچھ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ وہ کیوں گئی ہے یہاں سے وجہ یہ ہی ہے میں شاید بڑھوں سپڑھوں سے ہم نے پتا کیا بولا آفس میں کچھ بیس ہو گئی تھی ان دو لوگیں تو چھوٹی سی بات کو لے کہ ان لوگوں نے ناراضگی پیدا ہو گئی جب ناراضگی ہو گئی تھی بیچ میں تب ہمیں دیر سے پتا چلا ہوں پتا تو چلا پھر اس کے بعد ہم گئے اس کے بیچے آج آگے بیچے پوشتاش کیے ہم نے جب پتا چلا دے گئے تو وہ آنا نہیں چاہ رہا وہ کہہ ہے مجھے ان سے جواب چاہیے پشاور جو گئی وہاں کس کے پاس گئی ہے کیا اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا تھا جب بھی گئی ہے جی اس کے ساتھ کوئی بالکل ملا ہوا تھا یہ سپر مارکٹ میں ہے اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اس نے اس کو بڑھکایا اور اس نے لے کر گیا اس کو اچھا جی اس نے بڑھکایا تو وہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں نے کر گیا اس وہ ابھی دستبردار ہو چکے ہیں وہ اس کو پتا چل گئے کہ عزیز کے پیچھے لگا ہوا ہے عزیز نہیں چھوڑے گا وہ کیونکہ پولیس میں فائر میں سب میں اس کا نام درج ہے اس وجہ سے وہ اپنے لیے یہ بھی دستبردار ہو گئے ہیں خود کو جان چھوڑا دیا اور اس کو پسا دیا ہے آج چاہی ساورت نے جو ویڈیو چلائی ہے وہ جوٹی ہے جی یہ آہ جوٹی ہے یہ بیان جوٹی ہے میں اس کو معکل کرتا ہوں کیونکہ جوٹی ہے جوٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ بائیس کا ہے گھر ہے اس کا یہاں پہ کراچی پہ سراب گھڑ پہ سب جانتے ہیں اس کو رشتے دار ہے اور بس یہ یہ چھے بچے ہیں اس کے ایک بیٹا بیمار ہے ایک بیٹی بیمار ہے اس کی اس کے بچوں کے نام بتا سکتے ہیں آپ جی جی اس کا بچوں کا نام ہے بی بی سکینہ آہ آسینہ عبداللہ آہ نادیا جو بیمار ہے ابھی اور اس کے بعد دو ہے آہ بی بی فاطمہ بی بی زارہ چھے بچے ہیں ان کے ایک بیٹا پانچ بیٹی چاہتا ہوں کہ دونوں میں صلاح ہو جائے میں عدالت سے حکمت سے یہی درخواست کرتا ہوں علا عقمان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان دونوں میں صلاح ہو جائے جل سے جل میں صلاح ہو جائے ان کی بچے وہاں پہ لوگوں کے گھر پہ اب مہنگائی کی دور ہے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں بیٹی اس کی جوان ہوچی کی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ حاج ہے اپنے والد صاحب کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس جی یہ تھے ان کا رشتہ دار ان کا یہی کہنا تھا کہ جو عورت نے ویڈیو چلائی ہے وہ جھٹی ہے ان کا بیان بھی جھٹا ہے یہ ان کے رشتہ دار ہیں اگر یہ رشتہ دار نہ ہوتا تو یہ بچوں کے نام بھی نہ بتاتا اس کو نام کبھی پتہ نہ ہوتا اس نے ان کے بچوں کو نام تک بھی بتا دیئے اوکے سپر مارکٹ سوراب گوڑ میں یہ ریائش پذیر تھی کسی کے ساتھ ملی بھی تھی اس لیے وہ یہاں سے با کر کے پشاور گئی ہیں وہاں پر ریائش پذیر ہیں یہاں سے عزیز جو ہے اس کا جو شہر ہے وہ کیس لڑنے کے لئے پشاور بھی پہنچا ہے لیکن یہ مکر رہے ہیں عزیز سے یہ مکر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے لیکن اس کے رشتہ دار سوراب گوڑ میں موجود ہیں اس کا شہر اس وقت پشاور گیا ہے اگر عزیز اس کا شہر نہ ہوتا اگر عزیز اس کا شہر نہ ہوتا وہ بے شک پشاور بھی ان کے پیچھے نہ جاتا تو یہ کہانی جو اس نے جھوٹی بنائی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو جھوٹی ہیں اس کا بیان جھوٹا ہے جو آقائق ہی ہیں کہ اس کا رشتہ دار بھی یہی پر ہے اور اس نے جو بیان چھلایا ہے